اسلام علیکم سنوڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اکرا آغا آج میں موجود ہوں لاہور کے ریلوے سٹیشن پر جہاں سے لاکھوں لوگ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں بڑھتے ہوئے سموک کے رجحان کی وجہ سے مسافروں کو اور انتظامیہ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انتظامیہ نے اس کی روک تھام کے لیے کیا اقتامات اٹھائے ہیں تو آئیے چلیں میرے ساتھ میں کراچی ایکسپریس ٹرین میں موجود ہوں جو ابھی ابھی لاہور کے ریلوے سٹیشن پر آ کر رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مسافروں کی بہت سارے بھیڑ ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں جو مسافر ابھی کراچی سے سفر کر کے لاہور پہنچے ہیں اور کچھ مسافر نے یہاں سے کراچی کی طرف موف کرنا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا سلام علیکم جی مالیکم السلام کیسی ناو برا حال ہوا ہے ابھی تو کیوں برا حال ہوا ہے؟ سافر کر رہے ہیں ظاہرے سافر کرنے سے ڈر ہی ہے؟ سافر کرنے سے ڈر لگتا آپ کو؟ نہیں پھر لمبے سافر سے ڈر لگتا تو ٹرین کا سفر پسند ہے؟ نہیں خاصا پسند لیے کو لوگ تو انتے ایکسائٹی ہوتے ہیں ٹرین میں بیٹھنے کے لیے میں بہت بار بیٹھ چکی اس لیے بہت بار بیٹھ چکی ہے؟ تو مزہ آتے ہیں ٹرین میں؟ بالکل نہیں آتا کیوں نہیں مزہ آتا؟ جب اکیلے ہوتے تو مزہ نہیں آتا فیملی کے ساتھ جاتے تو ظاہر ہے ابھی تو آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو اتنی آپ دار سبھن وائی بس اور بچے موگ دی وجہ تو تاڑے کامچے کوئی فریک آتا ہے؟ نہیں کوئی فریکنے پیاسا سواریں ہوتا ہے؟ اس سے ترہ ہوتا ہے بہترین کام ہے سیزن ہے ہونو اچھا تو کلنا ہے کی سواریں آجاندیاں ہیں؟ بہت اچھی سواریں آرہی ہیں بہترین کام ہے بہترین کام ہے بہترین کام ہے جی تو اس ٹائم ہم کراچی ایکسپریس کے بزنس کلاس میں موجود ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے کیابنز بھی اور یہاں پہ مسافروں کو پوچھتے ہیں کہ ان کا سفر کتنا آرام دے جاتا ہے کیا ان کو بھی کسی طرح کی سموک کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے کسی طرح کی کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چلیے میرے ساتھ آئیے اس طرح کے موسم میں سموک کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی مشکل کا سامنا ہوتا ہے جب بھی آپ سفر کیلئے نکلتے ہیں یا سوچتے ہیں بہترین کام ہے بہترین کام ہے خاص کر کے اب اسے ایج میں ہوں تو سانس کا پروپلم ہوتا ہے غلہ پکرا گیا اور ملٹیپل جو ہیں پروپلم جو ہے وہیے کریئیٹ ہوتی ہیں سموک کی وجہ سے لیکن ٹرین میں یہ تا ہے کہ ٹرین کے سفر میں میں سیف رہتا ہوں کیونک کہ کام ہے مکو کیا ہے یقینینہ نہیں ہوتا تک کہ ٹرینдеے یقینینہ نہیں ہوتا تو یہ ٹرین میں کوئی مسئلہ نہیں دہا ہے باہر ہاں آپ لوگی باتا ہے باہر مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہاں سفر کہہ رہے ہیں میں کرچی کی درما جا رہا ہوں اچھا کراچی جا رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کون سی ٹرین میں ہیں اور اس میں پہلے بھی سفر کیا ہوئے апرلے میں کرچی ایکسپریٹ ہوں میں نے پہلے رہا ہوں نے سفر میں سفر میں دیا تو آپ کیا فرس ٹرائم کائیسے کا ایکسپریئنس ہے ہم نے اچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کرچی کے سفر پر ہوں بیٹھ کر ہی جائیں گے نہیں میں نے برث لی بھی ہے تو کسی طرح کوئی مشکل کا سامنا ہوا کچھ لوگ کی وجہ سے بھی ایک ایسی طرح ابھی تک تو نہیں ہوا سفر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھولی نے کھولی کیا ہے ہر کھولی نے کھولی کیا ہے ہر کھولی نے کھولی کیا ہے تو آپ کا سفر بہت اچھا ہے میرا فرس ایکسپریئنس ہے میں نے بلکہ ٹیکرد لیا آپ نے کتی دفعہ سفر کر چکی ہیں میں کیا بتاؤں ہوں یاد نہیں کیا سفر رہتے ہیں اچھا اچھا رہتے ہیں ٹرین پسند ہے ٹرین کا سفری پسند ہے کبھی کوئی مشکل پیش آئیے ہیں ٹرین میں سفر کرتے ہیں کبھی ٹرین چھوٹ گئی اور بھاگ بھاگ کے پکڑیوں نہیں میں ٹرین سے پہلے آجاتے ہیں تو یاد کر سفر ہے ٹرین کا نہیں ہم کراچی ایکسپریس ٹرین کیا ٹرین میں موجود ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ مسافر بھی بیٹھے میں ہیں اور جو ان کے کچھن میں ورکنگ کرتے ہیں وہ بھی سارے ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرین میں کس طرح کا کھانا ہمیں یعنی مسافروں کو پروائید کیا جاتا ہے کیا ٹرین میں پروائید کرتے ہیں سر ہمارے پاس چکن بریانی چکن کورما چکن کڑائی چکن روست اس کے لیوہ چکن باکوڑنگ کافی چائے گرین ٹی تکریم سبھی چیز اوہلے لے کرنا ہے ہوتی ہے تو یہ اسی ٹائم پر بنتا ہے کہ بنا کے لیے کرنا ہے نہیں اورڈروں پر تیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ پی ٹی وی کے اینکر بھی موجود ہے جو کہ ریلوے سٹیشن پر ٹرائیوی کرنے آیا تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیا انہیں بھی پروٹوکال دیئے گئے تکیٹ میں یا کسی چیز میں مشکل کا سامنا تو نہ کرنا پڑا اس سلام علیکم سر جی اس سلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہے بیلکل ٹھیک جی اللہ کیا کرنا ہے بہت اچھے لگا آپ کو یہاں پہ دیکھ کے اور میں بیڑی امپریس ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ریلوے سٹیشن پر ٹرین کا سفر کرنے آیا جی بالکل یہ تو میں بچپل سے ان ٹرینوں میں گھوم رہا ہوں گے کیونکو میرے والد ریلوے میں اور وہ اسی لار ریلوے سٹیشن پر وہ دی آئی ایسٹ گروپ انسپیکٹر تھے ماشااللہ میں خود بھی ایسٹ کی بیٹی ہوں ماشااللہ سے آپ بھی ایسٹ کے ہیں بیٹے تو ہماری تو ایک افیلییشن ہی بڑی الگ سی ہوتی ہے ریلوے سٹیشن اور ٹرین کے ساتھ ہمیں تو یہاں پہ آکے اپنا بچپن ہی آدھ آجاتا ہے یہی بات ہے اسی لئے اس کھرام کیا کسی کو چھوڑتے ہیں اسی وجہ سے آپ انکر ہونے کے بات باوجود بھی ٹرین میں سفر کرنے آئے ہیں بالکل ٹرین میں سفر کرنا چاہیے جی ٹرین ہی تو بڑی پیاری چیز ہے یہ جہاں سے بھی اچھی ہے بسوں سے بھی اچھی ہے بڑی کمفرٹیبل ابھی کہا پہ جا رہے آپ گوزرہ والا گوزرہ والا جا رہے ہیں کون سی ٹرین میں بیٹھا تے سکتے ہیں میں ہیبرمل پہ بیٹھوں گا مسافروں کی کسی طرح کی مشکل یا کس طرح کے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں ہاں جی اس کے لئے میڈم جی ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ کئی ٹیسے ڈیسیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نام مسافر مہارے باس پسنجر جو ہاتے ہیں پھر ان کو اپنا ہم نے وہ پروائیڈ ویلچیر وغیرہ ان کو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے پھر کئی ایسے ہوتے ہیں جو مطلب یہ سٹریس وغیرہ نہیں چڑ سکتے ہیں سیڈیاں تو ان کے لئے پھر ہم نے نیچے سے مطلب جو ہے کہ اس کی آلٹرنیٹ جو رستا ہے وہاں سے ان میں پھر ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایدر سے جائیں ٹھیک ہے نا تو آپ کے لئے یہ آسانی ہوگی جیسے اب سردیاں بھی آرہی ہیں اور یہ لہور آپ کو پتہ سموک کے حوالے سے دوسرے ہاں نمبر پہ ہے تو سموک کے حوالے سے کس طرح کے چیلنجز آپ لوگ فیس کرتے ہیں اور کیا سٹیپس کیا اقدامات اٹھاتے ہیں ہاں جی یہ بڑا اچھا آپ کو کوششن ہے یہ ریسنٹلی جو ہے نا سموک کے حوالے سے ہمارے سیگنل سسٹم ڈپارٹمنٹ ہے نا انہوں نے جو ہے نا ایک اپنا نیا سسٹم ہمارے وہ انجنز میں پروایا ہے ٹھیک ہے نا کہ جسے کوئی سات سو کلومیٹر تک جو ہے نا وہ اگلا سسٹم سیگنل جو ہے نا وہ ڈرائیور جو ہے وہ اسے افزارف کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ نیا ٹیکنالوجی آئی ہے ہماری تو وہ ایک وہ پچھلے دنوں میں مارے سی او صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا اور وہ مارا سسٹم اب جو سموک کے والے سے یہاں پوک وغیرہ جیسے بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس میں وہ بڑا جو ہے نا ہمیں وہ مدد دیتا ہے کب سے کام کہہ رہے ہیں کافی عرصہ ہوگا تدیکھ سال ہوگا تقریب بن تیس سال تیس سال سے آپ ادھر ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو خوش ہے اپنی روزی سے خوش ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا مشکلیں آتی ہیں جب ایسے سردیاں آجاتی ہیں یا سموک آجاتے ہیں اگریب آدمی کے لیے کافی چاری مشکل آتے ہوتی ہیں پھر بھی رابط اللہ عزتہ شکر ادا کرتے رہے ہیں کس طرح کے چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں کبھی سردی اتنی ہوتی ہے کہ سردی میں بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں سردی میں بھی جب ہم سمان ٹھاتے ہیں بہت پسینہ آجاتا ہے پھر اللہ تعالی عزت ہماری مد کرتے ہیں انشاءاللہ سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے ہم خوش آلہ ہیں انشاءاللہ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی مسافر کا سمان اٹھایا ہو تو اس نے آپ کو پی نہ کیا ہو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اچھا وہ مجدوری طے کر کے ہم جاتے ہیں بورمیٹ کو بھی دیتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں ہم نے مسافروں کی اور انتظامیہ کی رائے جانی تو ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیگام یہ دینا چاہتی ہوں کہ اس ریلوے سٹیشن کے ساتھ ہماری تاریخ کا بہت گہرا تعلق ہے تو ہمیں اس کو ساف سترا رکھنا چاہیے اور اس سفر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے